بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں کمران آج اپنے بیٹرکس کے لیسن ففٹی کے اندر میں آپ کو کوٹیشن ڈاکومنٹس کو کیسے سی ار ایم کے اندر آپ کریئٹ اور جنڈیٹ کر سکتے ہیں کے بارے میں بتاؤں گا تو چلی اس ایکٹیویٹی کو پرپورم کرتے ہیں میں ہمیں بیٹرکس سرور پہ آگیا ہوں یہاں سے ڈیل اب یہاں میں ایک ڈیل کو اوپن کر لیتا ہوں فرس ڈیل کو ہی اوپن کر لیتے ہیں بائی نیو ڈل پی سی اب سپوس کرتے ہیں کہ یہ جو میری ڈیل ہے نیو ڈل پی سی والی یہ ان تمام سٹیچز کو کالیفائی کرتے ہیں کلوز ڈیل پہ آگئی میں یہاں کلک کرتا ہوں اب سلیکٹ در ریزلڈ فار در ڈیل کلوزر ڈیل ون ڈیل لاز میں ڈیل ون پہ کلک کرتا ہوں سپوس یہ میری ڈیل ون ہو چکی ہے اب اس کے بعد کوٹ ہے کچھ سینیریو میں ایسا ہوتا ہے کچھ کمپنیز کوٹ کو ڈیل ون سے پہلے سیٹنگ کر لیتی ہیں اس کو سٹیج پہ تاکہ پہلے کوٹ کر لیں کلائنٹ کو اگر کوٹ کلیر ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو ڈیل ون کر لیں کچھ ہوتے ہیں جو آپ ڈیل ون پہلے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کلائنٹ کو کوٹ سینڈ کرتے ہیں دونوں سینیریو ٹھیک ہیں اب جس مرضی کو فالو کر لیں اب اس کے بعد میں کوٹ پہ آ جاتا ہوں اب یہ آگی کوٹ اب یہاں سے میں انوائس کو کلک کرتا ہوں سبجیکٹ میں زوم کر لیتا ہوں تھوڑا سا اس کو تاکہ آپ کو تھوڑا سا کلیر نظر ہے انسفیشنٹ ڈیٹا تو پاپولیٹ ریکوائیڈ فیل پلیز پروائیڈ دا ریکوائیڈ انفرمیشن اور کلک کانٹینیو سٹیٹس یہاں سے میں چینج کر لیتا ہوں سینڈ ٹو کسٹومر اور انوائس ڈیٹ ہوگی پی بی فور یہاں ڈیٹ سیٹ کر دیتے ہیں کہ جولائی کر لیتے ہیں سیکنڈ کو جولائی تک پی کر لیں پی بی فور اس کی ڈیٹ منشن کر دی تاکہ اس کے بعد اس کو پتا ہو کہ یہ جو پرائیز ہے یہ چینج ہو جائے گی اسپانسیویت پرسن انوائس پاکستانی روپیز یہاں سے اگر ڈیل سیلیکٹ نہیں ہے تو آپ ڈیل یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوٹ اور اس کے بعد پیر کون سا ہے کمپنی آگئی اب نیچے آتے ہیں اسی طرح پرسن آگے کانٹیکٹ پرسن اگر آپ نے مزید ایڈ کرنا ہے تو آپ سیلیکٹ کر کے یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں سے جس طرح فلحل میں اس میں کوئی ایڈ نہیں کر رہا سکتے ہیں لکیشن آپ دیکھ لیں یہ میں ڈاٹری ہے اس کے ساتھ ریڈ مارک لگا ہوا ہے میں بتاتا ہوں یہ کیوں لکیشن ہم نے اس کو فل کرنی ہے ابھی میں نہیں کر رہا ہے اس کو مائی کمپنی ڈیٹیل یہ میری کمپنی کی ڈیٹیل آ رہی ہے یہاں اور اس کے بعد ڈیمو ڈیٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور یہاں سے ایڈ پروڈک یا ایڈ نیو پروڈک جس کسی بھی آپ پلک کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں مینچن کر دیتا ہوں پیس ڈیل پیسی پرائز اس کی کتنی ہے ون ہنڈڈ کر دیتے ہیں یا ٹو ہنڈڈ کر دیتے ہیں کونٹیٹی ون ہے اور یہاں ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ہنڈڈ ہے اب یہاں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ٹوٹل ٹیکس ٹوٹل بیفور ٹیکس ٹو ہنڈڈڈ ٹوٹل ٹیکس زیرو شو کر رہا ہے یہ کیوں شو کر رہا ہے زیرو میں آپ کو بتاتا ہوں ٹوٹل اماؤنٹ ٹو ہنڈڈڈ اب آتے ہیں یہاں اوپر لوکیشن پہ کیونکہ اب اگر آپ نے پریویس ویڈیو دیکھیا تو اس کے اندر میں نے کنٹری جو تھا وہ پاکستان سلیک کیا تھا اب یہاں میں کنٹری منشن کروں گا پاکستان پاکستان منشن کروں گا تو یہاں اب آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں ویڈ ٹیکس ایڈ ہو گیا ٹین پرسنٹ ٹوئنٹی ٹوپیس اس میں ٹوٹل یہ ہو گیا اچھا یہاں اوپر ایک آپشن ہے شو ڈسکاؤنٹ کی اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں ڈسکاؤنٹ کی آپشن ہوگی اگر آپ کسی کلائنٹ کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں لیٹس پوز میں اس کو فائیو روپیس ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں تو یہاں یہ ٹوٹل میں ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو کانٹی نیو کر دیں یہ آگی میری انوائس پوری اب یہاں سے آپ اس کو کوپی ایڈڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اگر ایڈڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں سیو کرتے ہیں اس کو ایکشن میں کیا ہے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں پرنٹ پلین انوائسز ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ پلین پی ڈی ایف سینڈ ویا ای میل اور انوائس لینک آپ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس میں کیا ہے اس میں اگر آپ کلائنٹ کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کس پرنٹ نکال کے اس کو ہارڈ کاپی سینڈ کرنا چاہتے ہیں ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف فارمیٹ میں یا اس کو لنک ویا ای میل سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا انوائس کا لنک سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا ان آپشنز کو آپ اویل کر سکتے ہیں اب یہاں میں اگر کوٹ پہ آتا ہوں تو یہ میری یہاں آگئی کوٹ بائی ای نیونڈل پی سی اس کو موو کر لیتے ہیں یہاں یہ ڈبل ڈبل اس نے کر لی ہے ایک میں ختم کر دیتا ہوں یہاں سے یہ میری کوٹ بن کے آگئی اس کو اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ آگئی ساری انوائس ہم نے کریٹ کر لی اب ہم نیکس ٹپ کی طرف آتے ہیں کوٹیشن ہم نے کریٹ کر لی اب ہم کوٹیشن جنریٹ کرواتے ہیں میں اپنی اسی ڈیل پہ آ جاتا ہوں بائی نیونڈل پی سی کو اپن کرتا ہوں اور یہاں سے ڈاکومنٹس پہ آ جاتا ہوں ڈاکومنٹس پہ یہاں جب ڈاکومنٹس پہ کلک کروں گا تو یہاں فیلال کوئی مجھے ڈاکومنٹ اپیئر نہیں ہو رہا اور یہاں میں ایڈ نیو ٹیمپلیٹ پہ آ جاتا ہوں اگر آپ میری پریویس ویڈو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو میں نے ایم ڈی ٹی ایزا ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو ڈاکومنٹس ٹیمپلیٹ کے طور پہ یہاں اس میں ایڈ کیا تھا اسی طرح اب میں نے ایک اور ڈاکومنٹس از ای ٹیمپلیٹ کے طور پہ اس میں ایڈ کرنا ہے اب میں ڈاکومنٹس کے پہ پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب آپ کا کمپنی کا جو لیٹر ہے ڈوگا آپ وہ یوز کریں گے اوپر آپ کی کمپنی کا لوگو آ جائے گا اور نیچے آپ کی اپنے سگنیچر آ جائیں گے اب مائی کمپنی ڈیکوی سائٹ آر کیو کمپنی نے اس کے نیچے آپ اپنا کمپنی کا اڈریس لکھیں گے ویڈ ریجسیشن نمبر کوڈ ڈیٹ کوڈ نمبر کوڈ فار کمپنی ٹائٹل کمپنی اڈریس میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پریپیر بائی آسائن فارمیٹڈ نیم آسائن ورک پوزیشن آسائن پرسنل موبائل آسائن ای میل ڈیور کانٹیکٹ اس طرح پروڈکٹ انڈیکس آ جائے گا ڈسکرپشن کونٹیٹی یونٹ پرائز اماؤنٹ اور نیچے اس کی پرائز آ جائے گی اس طرح نیچے ٹائرمن کنڈیشن اور پیمنٹ میتھڈ آپ کا آ جائے گا یہ ایک فارمیٹ میں نے بنائے ہویا ہے اب یہ میں اس میں ایڈ کرتا ہوں آپ سوچ رہوں گا یہ والی انفرمیشن میں نے کہاں سے لی یہ ساری چیزیں میں آپ کو یہاں آپ سیٹنگ پر آ جائیں گے میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے فیلڈز میں آ جانا ہے سورس لیڈ سورس لیڈ اور یہاں لائک میں ایکزمپل کے طور پر لکھا دکھاتا ہوں مائی کمپنی میں لکھتا ہوں اور یہاں سے جب آپ یہ مائی کمپنی سے ریلیونٹ جتنی بھی انٹریز ہوں گی اپیئر ہو جائیں گی اور یہاں آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں مائی کمپنی ریکیو سائٹ آر کیو کمپنی نے یہاں سے آپ کپی کر لیں گے اس طرح مختلف انٹریز یہاں سے کپی کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی آپ یہاں بنا لیں گے لائک میں اگر یہاں آپ کو جو میں نے کپی کی یہاں اس طرح آپ یہ ساری انٹریز آپ اس میں ایڈ کر لیں گے اور یہ بنا لیں گے اب اس کو اپلوڈ کرنا ہے اس میں ایک چیز ویڈ ریسٹیشن نمبر یہ کہاں سے آپ نے یہ کہاں سے اٹھائے گا اور کہاں سے آپ نے اس کو ایڈ کروانا ہے ویڈ کے لیے میں واپس آتا ہوں یہاں اس کو کلوز کرتے ہیں اس کو بھی کلوز کرتے ہیں سیٹنگ میں سی آر ایم سیٹنگ پہ آ جاتا ہوں اور یہاں مائی کمپنی ڈیٹیلز یہاں جو میں نے کمپنی ایڈ کی تھی اس کمپنی کو سلیک کر کے یہاں سے ایڈیٹ پہ آ جاتا ہوں یہاں بینک ڈیٹیل میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر یہ اپشن اپیر نہیں ہوئی تو آپ سلیکٹ فیلڈ سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں جاتا ہوں ایڈ پہ کمپنی پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں آپ نے یہ انفرمیشن ایڈ کرنی ہے ویڈ آئی ڈی آپ یہاں منشن کر دیں گے ایڈریس ڈیلیوری ایڈریس آپ منشن کر دیں اس کا سیٹرڈ آئیس آپ منشن کریں گے اور اس کے بعد بینکنگ ڈیٹیلز یہاں آ جائیں گے یہاں ٹائٹل آپ منشن کریں گے بینک نیم آپ کا جو بھی بینک ہوگا ہوا ہوگا بینک نیم آپ منشن کر دیں گے اور بینک اکاؤنٹ ٹائٹل آپ منشن کر دیں گے یہاں بینک اکاؤنٹ نمبر آپ نے یہاں منشن کرنا ہے اور آئی بی اے این نمبر یہاں سے آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے یہ انفرمیشن اس کے اندر آ گئی اب واپس آتے ہیں یہاں ڈیلز پہ ایڈ نیو ٹیمپلیٹ اب ہم اپلوڈ کرتے ہیں اپنا ڈاکومنٹ میں یہاں سے ڈریکن ڈراب کر لیتا ہوں اس کو یہاں سے میں کوٹیشن والا ڈریکن ڈراب کر لیتا ہوں اس کے اندر نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کا نام چینج کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ یوزر آل امپلائی بائن ٹو کنٹری یعنی کس کنٹری کے جو ٹائم زون وہ کس کے حساب سے آئے یوز ٹو آٹومیٹ نمبرنگ ٹیمپلیٹ یہاں آپ اس کو کریئٹ کر لیں یا کنفیگر کر لیں میں یہاں اس کا نام رکھ لیتا ہوں کوٹیشن نمبر کے ساتھ میں کرنڈ ڈے کرنڈ منت اور کرنڈ ڈیئر یہ کر کے اس کے بعد یہاں سے اس کو سیف کر لیتا ہوں کوٹیشن آگی اور یہاں سے اس کو سیف کر دیتا ہوں پلیس لیک اٹلیس ون سیکشن بائن ٹو سی آر ایم سیکشن یہ سیکشن میں نے چھوڑ دیا تھا کوٹ کے اندر آ جائے آپ اپنی اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق یہاں سے فل کر لیں گے اس کے بعد میں یہاں سے اس کو ڈیل کر لیتا ہوں اور ڈیل ٹریننگ کر لیتا ہوں اس کے اندر یہ میری کوٹیشن یہ اپیئر ہوں اس کے بعد سیف کرتا ہوں یہاں سے یہ آگی کوٹیشن اب اگر میں اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں کیپ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کلوز کر کے یہ آگی یہ اب آتے ہیں ڈاکومنٹس پہ اور یہاں سے کوٹیشن میں سیلیک کرتا ہوں جو میں نے نیو ٹیمپلٹس بنائی تھی لیسنس کا ایرر دے رہا ہے میرا سرویس گویری ایرر لیسنس نٹ فاؤنگ آپ کا جب ہوگا تو یہ بلکل پی ڈی ایف کی فارمیٹ میں اس کو آپ کو شو کر دے گا جتنی بھی آپ کی سیٹنگ ہے اس کی ڈیلز کی یہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو اس پی ڈی ایف فارمیٹ میں شو کر دے گا جو آپ نے کوٹیشن ورلڈ میں جو فارم بنایا ہویا اس کے اکارڈنگلی آپ کو یہاں شو کر دے گا پھر اس کے آپ نے یہاں سے آپ ای میل کر سکتے ہیں کلائنٹ کو یہاں سے آپ ورلڈ اور پی ڈی ایف دونوں فارمیٹ میں آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹ کرییٹڈ نیم کوٹیشن آگی کمپنی نیم آگی اور کسٹمر آگیا آپ کی ساری انفرمیشن یہاں آگی میرا کیونکہ لیسنس کا ایشو ہے اس وجہ سے یہ آپ کو پی ڈی ایف فارم فارمیٹ میں شو نہیں کر رہا اس کو جنریٹ نہیں کر رہا اور اس طرح پھر آپ اس کو جب یہ جنریٹ ہوگی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پوری آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ ساری ڈیلز کی اس کے اندر آ جائے گی اور پھر آپ کلائنٹ کو ایزی لی آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ